نمشکار میں ابھی نے آپ سب کا ابھی نے میں اس پر سواغت کرتا ہوں یار میں پتہ نہیں کیوں لائیو آکے ابھی نہیں پڑھا پا رہا ہوں لیکن میں پڑھا رہا ہوں آپ سمجھ نہیں رہے مجھے سمجھ کیوں نہیں آرہی یہ بات کہ آپ کیوں نہیں پڑھا رہے یہ میں کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں لگاتار پڑھا رہا ہوں ابھی بھی سی پیو کا پیپر ہے میرا ادیش یہ نہیں ہے کہ میں یوٹیوب پہ آکے ہاں بہت حلہ کرتو یسے میں پڑھاؤں گا اور پڑھاؤں کچھ نہ میں جو وہ یہ وعدے کر رہا ہوں جو میں پورے کر پا رہا ہوں میں نے 88 ویڈیو جس کا بادہ کیا تو میں پورا کر پا ہے ابھی میں اگر نہیں کلاس لے رہا ہوں تو میں اسپیسل کلاس لے رہا ہوں ابھی سی پیو کا پیپر آ رہا ہے میں تین تین چار چار اسپیسل کلاس ایک دن میں لگا رہا ہوں کل بھی آپ کی اسپیسل کلاس ہیں تین آپ کو یوٹیوب کی کمیونیٹی میں ٹیلی گرام پہ لنک مل جائے گا آن اکیڈمی کی لرننگ ایپ پہ ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فولو ابھی میں شرما اس کا لنک دیا ہوا ہے ڈیسکیپشن میں اس کو دیکھ لیں اور باقی جو میں الگیبرا کی کلاس آپ کو دے رہا ہوں اس میں بھی بہت latest updated concept کے ساتھ پڑھا رہا ہوں بہت اچھے انداز میں تو آپ ان کو ہلکے میں مطلب یہ آسان چیزیں نہیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں مطلب کہ یہ بہت high quality content ہے آپ ایک بار اگر دھیان سے دیکھو گے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرو ان کو بھی مجھا آئے گا ٹھیک ہے آپ انہیں دیکھو اور باقی اب آپ کو نہیں پڑھنا ہے کی نہیں مجھے تو ف انہیں پلس کو سبسکرائب کر لو بھئی ابنیم ایس ریفرل کورڈ کا استعمال کر کے ہم تو ہر جگہ آئے ہیں ہر طریقے سے پڑھا رہے ہیں اٹھائیس اٹھائیس اسپیشل کلاس وولینٹیری میں نے لیا ہے انہیں اٹھائیس گھنٹے اور یہ سب کیلئے فری ہیں ایسا نہیں کہ اس کیلئے کوئی چارج دینا ہے اب انہیں ایس پہ بھی پڑھا رہا ہوں اب انہیں ایس کا بھی شیڈول کی لائب ہم کیسے ایک کورس ٹائپ لونچ کر لیتے ہیں جہاں پہ ہماری ب کمیٹمنٹ ہو جائے آپ کے ساتھ اور آپ کو بھی ٹھیک لگنے لگے اس کا پورا شیڈول پہلے ہی دے دیں گے تو وہ ابھی شروع کر لیں گے ایک یا دو دن میں زیادہ وقت نہیں لیں گے ٹھیک ہے تو چلیے آپ انجوائی کریے اس ویڈیو کا مجھے لیجیے تھانکیو ویڈی مانچ نمشکار میں ابھینے آپ سب کا ابھینے میں سیپ پہ سواغت کرتا ہوں بڑا سو بھاگ ہے کہ میں یہاں سواغت کر رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آج کی کلاس میں کل بھی ہم نے ایک گھنٹے کی کلاس کیتے ہیں 18 سوال کیتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں روز اسٹوڈیو آنے کی کچھ کچھ پڑھا پاؤں آپ کی سندر سندر 15 سے 18 سوال آج کی کلاس میں بھی کریں گے کوشش ہے ایک گھنٹے تک کچھوں اس کلاس کو تو پہلا خوبصورا سوال بینہ ٹائن کو نہ جایا کرتے ہوئے آپ کی سکرین پہ یہ رہا آپ پہلے سکرین کو روکیے اور پھر اس سوال کو کرنے کی کوشش کریے a-1 بٹے a برابر b ہے b-1 بٹے b برابر a ہے a not equals to b ہے آپ کو بتانا ہے a2 plus b2 کیا آپ کو بڑا سندر سوال ہے روک دیا نسکرسیے کہ آپ سے نہیں ہوا اب میں بتاتا ہوں دیکھیں بہت اچھا سوال ہے جیسے ماں لیتے ہیں کہ a a-1 بٹے a برابر b ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہاں سے ایک چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے اور b-1 بٹے b برابر a ہے اگر میں اگر a not equals to b ہے دیکھیں اس سے ہمیں کیا ہنٹ ملتی ہے میں نے پہلے بھی بتایا اگر آپ نے کبھی مجھ سے پہلے پڑھائے کہ a not equals to b مجھے بتا رہا ہے کہ a-b not equals to 0 ہے اس کا مطلب ہے کہ a-b 0 کے برابر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اگر میں اس میں سے اس کو گھٹا دوں تو یہ کیا آ جائے گا a-b minus a plus b برابر b- اگر ہم اس a کو بھی ادھر لے جائیں اور b کو بھی ادھر لے جائیں تو آپ پائیں گے آپ mains کے بچے ہیں ڈائریکٹ لگ دیتا ہوں twice of b-a اور نیچے ablcm میں آ جائے گا تب آپ پائیں گے یہ کتنا ہو جائے گا a-b یہ ہو جائے گا اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ a-b not equals to 0 ہے اگر کوئی چیز 0 کے برابر نہیں ہے تو ہم اسے ڈائریکٹ cut کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈائریکٹ ہم اسے cut کر سکتے ہیں اب آج تو نہیں آرہی ہے آپ کو آج clear آرہی ہے کوئی کسی پرکار کا disturbance اگر ہو رہا ہے تو ہم gate بند کرا دیں گے ٹھیک ہے تو اب میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے یہ a-b سے ڈائریکٹ اس کو کاٹ سکتا ہوں minus ایک بار تو آپ نے پایا 1 بٹے a-b برابر کتنا آگیا minus 2 اس سوال میں یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ ایک بٹا a-b کتنا ہوگا تو جواب ہوتا minus 2 اس سوال میں یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا a-b کتنا ہوگا تو جواب ہوگا minus 1-2 دیکھیں جیسے a-b مل جاتا ہے تو سارا خیل ختم ہو جاتا ہے کیسے جیسے کہ میں اگر اس سوال کی بات کروں تو میں اس کو ایسا لکھ سکتا ہوں کہ a-1 برابر a-b اور دوسرا b-1 minus 1 برابر a-b اور اگر میں ان دونوں کو جوڑ دوں گروہ تو a-2 black pen لے لیتا ہے تاکہ a-2 plus b-2 دیکھیں ایک بات یہاں پہ سمجھ لیجئے اس minus 1 کو 2 plus 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 سوال میں پوچھی جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے ایک بٹا A B پوچھ لے ہو سکتا ہے A B پوچھ لے ہو سکتا ہے A square plus B square پوچھ لے بات کلیر ہو گئی آپ کسی کو کوئی doubt ہے اس میں نہیں اچھا اتنا doubt جرور آ رہا ہوگا اگر آپ گھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ایسے offline class ہوتی ہے تو بچہ پوچھ لیتا ہے بات یہاں پہ آپ نہیں پوچھ سکتے لیکن میں آپ کی من کا بتا دے رہا ہوں کئی بچوں کو یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ آپ نے جیسے گھٹایا تو کیا اسے جوڑ نہیں سکتے تھے تو میں بتاتا ہوں اسے جوڑ بھی سکتے تھے اور جوڑ کے بھی یہ ہی سیم اتر آتا آپ کہیں گے کیسے کوئی ایک بار بتا دیجئے تو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ اسے جوڑ تھے تو بھی سیم اتر آتا میں لیکن آپ اسے جوڑ دیتے تو یہ آتا A plus B minus plus 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 یہ آتا تو ہم یہ کہتے کہ A اور B آپس میں کٹ جائیں گے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں bracket میں minus plus 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 but ہم کہتے ہیں square بنانے کی ضرورت نہیں جیسا سوال اب تک پیپر میں آیا اس میں square بنانے کی ضرورت نہیں پڑھتے تھی بڑھ جو اس سے اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے اس طریقے سے نہیں ہو پائے گا جس سے یہ ہو رہا ہے تو میں اس کا بھی طریقہ بتا دے رہا ہوں تو اس کے دو طریقے ہیں square بنا کے ڈاریکٹ 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 ایک بٹا ب کی کیوں ہوگا برابر تین بٹا ب یہ ہو جائے گا اب اگر ہم اسے جوڑ دیں تو آپ پائیں گے نو بھی سے نو بھی کٹ جائے گا تین بٹا ب سے تین بٹا بھی کٹ جائے گا یعنی جو چیز ہم سے پوچھی ہے ستائیس ب کی کیو پلس ایک بٹا ب کی کیو وہ کتنی آجائے گی زیرو آجائے گی یہی سوال کا اوتر ہے اگر ایسا سوال آیا جس کا اوتر 0 آنا ہے تب تو وہ ایسے ہوئی جائے گا بٹ ایسا سوال نہیں آیا جیسے میں نے اگلا جو سوال ہے وہ میں نے بنایا وہ پیپر میں نہیں آیا بٹ آ سکتا ہے تو اسکوائر بنانے والا طریقہ کیا ہوگا اس سوال کو کرنے کو اس سوال کو ہمیں ایسے بھی کر سکتے ہیں میں 2B سے اڑا کروں بٹ وہ بہت لینٹی ہوتا چلا جائے گا کیونکہ اس کا اوتر 0 نہیں آ رہا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں جیسے آپ 4B سکوائر آپ سمجھ گئے جب میں اس کو 2B سے اڑا کروں گا تو یہ 4B ہو جائے گا تو کٹنے کا فین نہیں بنے گا دیکھ لیجئے ایک بار کر کے نہیں کیونکہ اس میں سب سے بڑی ایک اور ٹینشن کی کیا بات ہے کی مائنس پوچھا ہے سب سے ٹینشن کی بات ہے کی مائنس پوچھا ہے تو میں پلس تو نکال سکتا ہوں یا تو بھائی میں پلس نکال دوں اور پھر مائنس والا مجھے آ جائے کرنا تو اب دیکھو کیسے اب آپ سوچ رہو گے کی کیا ایکس پلس ایک بٹا ایکس ہے ایکس مائنس ایک بٹے ایکسے نہیں نکال سکتے نکال سکتے تھے بھٹ یہ الگ الگ ہے یہاں پہ 8B کی کیوپ ہے یہاں 4B کی کیوپ ہے یہ ایشو فسے بولو تو میں ویسے بھی سکھا سکتا ہوں بھٹ کیوں سیکھنا ہے ایک ہی طریقے کی کیوں طریقے سیکھنے ایک ہی سوال کے چاہتے دیکھو اس سوال کو میں ایک بار اسکوائر کر کے بناتا ہوں اور اگر آپ کی اچھا ہے تو ویسے بھی بتاتا ہوں جیسے پچھلا سوال تھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر ہم اسکوائر بنایا تو کیا جوڑنا پڑے گا کیا گھٹانا پڑے گا بڑے دھیان سے سمجھنا پڑے گا تو پہلے تو یہ سمجھ لیجی کہ مجھے چاہیے کیا سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے مجھے کیا چاہیے تو آپ کا جواب ہوگا مجھے چاہیے 2B-1B چاہیے کیوں چاہیے کیوں کہ میں اسی کی تو کیوب کروں گا اسی کی کیوب کروں گا تو میں نے دیکھا کہ یہ 4B سکوائر ہے پلس 1B سکوائر ہے یعنی یہ 2B کا سکوائر ہے تو اگر مائنس کا 4 ہو گیا تو بات بن جائے گا مائنس کا 4 اگر ہم کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کتنا ہو جائے گا 2B-1B کا سکوائر بولو چیک کر لو 4B سکوائر پھر آپ اس کے بات کہو گے مائنس ایک بٹا بھی یہ 2 ہے یا 12 ہے ایک بار میں کریکشن کروں گا دیکھتے ہیں یہ سائد 12 ہے 12 ہے کوئی بات نہیں 12 ہے تو 12 میں سے اگر میں 4 گھٹاؤں گا تو کتنا بچے گا 8 کریکٹ کر لی جیگا ایک بار اس سوال کو اب کیا ہوگا 2B-1B کا سکوائر ہے 2B-1B کا سکوائر بن جائے گا اب یہ برابر آ گیا 8 کے تو 2B-1B کتنا آ گیا یہاں سے تو آپ کا جواب ہوگا 2ROOT 2 یا ROOT آ تھا گیا اب مجھے کیوب چاہیے اس کی تو بھئیہ اس کی کیوب کیا ہوگی دیکھو جرا دھیان سے اس کی جب کیوب کریں گے تو 8B کی کیوب مائنس ایک بٹے B کی کیوب مائنس کا 3 دونی 6 اور بریکٹ میں 2ROOT 2 برابر یہ کتنا ہوگا 2 دونی 4 دونی 8 دونی 16 ROOT 2 اب اگر 16 ROOT 2 میں یہ 12 ROOT 2 جڑے گا تو 8B کی کیوب مائنس ایک بٹے B کی کیوب کتنا آ جائے گے 28 ROOT 2 دیکھو یہاں پہ ایک چیز یہاں سے سمجھے گا کہ calculation میں گلتی ہو سکتی ہے جب ہم offline میں پڑھاتے ہیں تو 1000 بچہ ہمارے سامنے ہوتا ہے جو جرا سے بھی کہیں گلتی کرے تو بتا دیتا ہے تو اگر یہاں پہ کہیں بھی گلتی ہو جائے تو معاف کیجئے گا خود correct کر لیجئے گا calculation میں کہیں بار گلتی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں کوئی اتر یاد نہیں ابھی سوال بنائے تو پتہ نہیں رہی تم یہاں پہ کتنا تھا پتہ میں سمجھ گیا کہ 4 گھٹ آنا ہے تو 4 سے بڑی سنخیہ ہوگی تب ہوسکتا ہے سوال ٹھیک ہے تو اس سوال کا اتر آگے بڑھتے کچھ اور سوال پر بڑھتے بہت سمیہ نہیں خراب کر سکتے یہ بھی اچھا سوال ہے یہ کہ اکی گھات پانچ مائنس اکی گھات چار مائنس اکی کی کی مائنس ا سکوائر مائنس ا مائنس 1 برابر 0 ہے تو آپ سے پوچھ رہا ہے a پلس اک بٹا اکی گھات پانچ کیا ہے کیسے کریں گے بھائی کوئی بات نہیں اس کو a سے گھنا کر لیتے بھائی کیونکہ یہ مجھے جب a سے گھڑا کروں گا تو یہ 0 ہی رہے گا تو ڈائریک لکھ نا سیکھ ایک step بچائی a کی 6 minus a کی 5 minus a 4 minus a 3 minus a square minus a دیکھیں کیا کیا کٹ جائے گا تب آپ بولیں گے جی کٹ جائے گا گرو 1 کی گا 4 3 اور یہ 2 5 بولو ہے نہیں 2 ایک 5 ہے کیونکہ یہ بھی ادھر چلا جائے گا ہے یا نہیں یعنی ایک 6 plus 1 2 ایک 5 ہے 2 ایک 5 ko ایک 5 سے ہی بھاگ لگا دیں گے تو کیا ملے گا یہ سوال کا اتر ہے یہ بہت آسان سوال کچھ بھی نہیں تھا بات یہ اس اس لئے پریکٹس کرا رہا ہوں کیونکہ ایسے سوال آئیں گے پیپر میں جہاں ایک ہی گھات پانچ ہوگی آپ سوچ نہیں پائیں گے کیسے اپروچ لگتی ہے ہم نے پہلے LCM لیا تو ایک ہی گھات چھے پلس بنا گیا میں سمجھ گئے مجھے ایک ہی گھات چھے چاہیے چاہیے ایک ہی گھات چھے بنانے کے لئے ایک ہی گھات پانچ کو ایسے گھڑا کرنا پڑے گا میں نے پوری ایک ہی گھوشن کو اسے گھڑا کر دیا اب کوئی بھی ایک ہی گھوشن ہے اس کے برابر میں جیرو ہے اگر کسی سے بھی گھڑا کریں گے تو بھی وہ جیرو کے برابر رہے گا تو اس کو جیرو کے برابر رکھ دیا آگے بڑھتے ہیں اے بائی 3 پلس ایک برابر مائنس 3 بائی اے ایک ہی گھات پانچ یہ بڑھ اچھا سوال ہے یہ سائد آپ کو ابھی نہ پتا ہو میں کچھ چیزیں لکھ دیتا ہوں جیسے میں نے کل کچھ چیزیں لکھ کے آپ کو بتائی تھی یاد ہے آپ کو ایکس پلس ایک بٹا ایکس اے ہے یہ میں نے بتایا تھا ایسی آج بتا رہا ہوں کنٹسٹ کر لینا آگے ضرورت پڑے گی ایکس پلس ایک بٹا ایکس اگر دو ہو تو جب آپ لے کے سوال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایکس کتنا آ جائے گا یعنی ایکس ون ہوگا تب ہی ایسا ہو سکتا ہے کی ایکس پلس ایک بٹا ایکس دو ہو ٹھیک ہے گرمی اب تو بہت شروع ہو گئی ہے بتانی کیا ہے ایسی بھی لگتا ہے ٹھنڈی ہوا نہیں دے رہا ہے کوئی بات نہیں دیکھو بھئی ایکس پلس ایک بٹا ایکس اگر مائنس دو ہو تو ایکس کتنا ہوگا جواب ہوگا مائنس ایک ایکس کتنا ہوگا مائنس ایک ایکس پلس ایک بٹا ایکس اگر ون ہو تو ایکس کی کیوپ کتنا ہوگا دیکھیں یہ تو میں لکھ دے رہا ہوں کچھ کومن ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے آئیں گے وہ آپ کو خود بنانی ہے آگے کی سوالوں میں آپ دیکھیں گے ایکس پلس ایک بٹا ایکس اگر مائنس ایک ہو تو ایکس کی کیوپ برابر ایک ہوتا ہے آپ یہ نکال لیں گے کچھ سب بہت آسان ہے نکالنا اس کو گھڑا کریں گے ایکس سکوائر پلس ون برابر ایکس کیسی آئے گا یہ بتا دیتا ہوں ایک بار جلدی سے بہت پگلے ہیں آپ یہ بہلا بتا رہا ہوں ایکس سکوائر پلس ون برابر ایکس ایکس کی کیوپ نکالنا ہے ایکس سے گھڑا کریں گے پلس ایکس برابر ایکس سکوائر تو پائیں گے ایکس سکوائر سکوائر تو ایکس کی گھاہت تین پلس ون جیرو آ جائے گا یعنی ایکس کی گھاہت تین برابر مائنس 1 ایسے یہ نکال لیں گے اب اگر x پلس ایک بٹے x برابر پلس مائنس روٹ 3 ہے دیکھیں لکھانے کو یہ اور بھی بہت زیادہ ہے بہت میں نہیں لکھا رہا کیوں نہیں لکھا رہا کیونکہ آگے جب آئے گا تو میں چاہتا ہوں آپ اپنے آپ نکالیں ٹھیک ہے اتنی سی بات نوٹ کر لیجی پھر ہمیں اس سوال پہ آتے ہیں بہت ہی بڑی ہے پانی ٹھیک ہے یہ پانی لی لی لیتے ہیں بھئی تو رہا تھا گرم میں کرتا ہوں اس سوال کو یہ مٹا دیتا ہوں یہیں پہ ہو جائے گا یہ کوئی بڑا سوال نہیں ہے دیکھیں بھئی اگر آپ اس تین بٹے a کو ادھر لے جاتے ہیں اگر آپ اس تین بٹے a کو ادھر لے جاتے ہیں دوست تو یہ کیا بنے گا آپ دیکھیں گے یہ بنے گا a y 3 پلس 3 y a برابر مائنس 1 یہ بنے گا اور یہ x پلس 1 بٹے x برابر مائنس 1 کی فرم ہے دوست دکھ رہی ہے سب سب اس کا مطلب اس کی کیوب ایک کے برابر ہوگی میں نے لکھا ہوئے تو اس کی کیوب ایک کے برابر ہوگی یعنی کی a by 3 کی کیوب برابر ایک it means کی a کی کیوب کتنا ہوگا 27 ہوگا a کی کیوب کتنا ہوگا 27 آپ دیکھیں a کی کیوب اگر 27 ہے تو میں اس کو کیا لکھ سکتا ہوں a کی کیوب میں نے الگ کر لیا a2 بچ گیا minus 26 a2 plus 3 a plus 10 لگی گا آپ کو مشکل ہے سوال بٹ مشکل نہیں ہے اس میں سے اس کو گھٹائیں گے کیا بچے گا a2 plus 3 a plus 10 اب آپ ہی بتائیے a2 اگر ہم اس کو multiply کر لیں دوست تو a2 plus a2 plus no 9 برابر minus 3 a یہاں سے آپ دیکھ پا رہا ہے ki a2 plus 3 a کی value minus 9 ہوگی اور 10 میں سے minus 9 جائے گا ایک بچے کا ایک ہی سوال کا اتر ہے بہت جسندہ سوال آگے بڑھتے ہیں دیکھیں ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے سوال ہے x square minus 3 a plus 1 برابر 0 then x کی گھا 12 بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی بڑا اچھا سوال ایک بار کوشش کریے میں کچھ چیزیں یہاں بھی لکھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں means میں اگر چاہتے ہیں کہ دو سوال نمبر آئے تو کچھ باتیں یاد رکھ نہیں جیسے ابھی تک کافی ساری باتیں بتائیں جیسے history میں یاد رکھتے ہیں کیا آپ sine square theta plus square square theta 1 یاد نہ کر تیغنومیٹری میں اچھا کر سکتے نہیں ایسی algebra ہے یہاں بھی جتنی باتیں یاد اتنا کام آسان سے بنے گا ایک تو google map پہ دیکھ ساری چیزیں اور ایک راستہ یاد ہو دونوں میں سمیں بچتا ہے اگر آپ راستہ یاد ہے ایک بندی کو تو ایک بندہ google map سے دیکھ رہا ہے کون پہلے پہلے پہنچے جس کو راستہ یاد ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ تو سکتے ہو وہاں پہ چیزیں ڈرائب تو کر سکتے ہو بہت آپ کو وقت لگے گا جیسے یہاں پہ میں کیا یاد کرانا چاہتا ہوں میں یہ کہ رہا ہوں بیٹا کبھی اگر آپ کو x plus 1 x x برابر a دیا ہو اور آپ سے x کی ghat 5 plus 1 x 5 5 پوچھ لے تو آپ کو پتا ہو کہ جب میں x square plus 1 x square x cube plus 1 x cube سے گھڑا کرتا ہوں اور اس میں سے x plus 1 x ghat آتا ہوں تو مجھے یہ ملتا ہے بہت حد تو تب ہو گئی جب ssv x کی ghat 5 minus 1 x 5 تب نکلے گا جب آپ x square plus 1 x square کو x ki ghat 3 minus 1 x ghat 3 سے ghat کریں اور اس میں x minus 1 x ghat دیں یہ بات پتا ہونے چاہئے اور جب یہ بات پتا ہو جاتی ہے تو ان بچوں کو جب یہ پتا ہوتی ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ x plus 1 x 3 ہوتا ہے تو ان کو معلوم ہوتا ہے x 5 plus 1 x 5 123 ہوتا ہے یہ دو چیزیں یاد کرنے میں کوئی برائی نہیں x plus 1 x برابر 5 ہو تب x 5 plus 1 x 25 25 25 ہوتا ہے مجھے exactly نہیں یاد کی کس exam میں یہ سوال آیا تھا اگر میں آپ دکھا دوں کہ کیا سوال sse میں آ چکا ہے تو آپ پگھلا جائیں گے بینہ یاد کرے تو کوئی بندہ اسے کری نہیں سکتا اگر آپ نے note کر لیا ہے روک کے تو میں اس کو مٹا کے سوال در پیدا ہوگا کی سوال بھی کئی بار پیپر اور آپ سے پوچھا ہے اس کیس میں 10 square theta plus square square theta اس کو وہ بچہ کر سکتا ہے جس کو یہ پتا ہو 25 25 تب ہی آتا ہے جب 10 theta plus theta 5 5 اور جب 5 square مائنس 2 برابر 30 اور یہ اس کا اتر ہوگا ایسے سوالوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ باتیں یاد ہو اگر آپ یہاں تک سمجھ گئے تو اس سوال پہ چلتے پیار ہے چلیئے آگے بڑھتے جیسے اب اس سوال میں اگر میں x سے بھاگ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ پا رہے x plus 1 بٹ x برابر 30 یہ کیا جائے گئے x سے بھاگ کرنے کے بعد اب آپ کو معلوم ہے کہ x plus 1 x برابر 3 آگیا تو 123 دیکھ آپ کی دماغ میں کیا آئے گا آپ کی دماغ میں آئے گا 123 جو ہے x 5 plus 1 x 5 5 5 یہ آپ کی ساتھ سے گھڑا کر دیں تو کیا ہو گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے cut جائے گا ڈائریک 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 بہ دیکھو x-root x-r plus root y-square-2 برابر پانچ ہم جانتے ہیں یہ سوری پتہ نہیں کیا کرتے ہیں پانچ نہیں 0 ایک تو آج کل ٹائپنگ کی بہت دکت ہے برابر 0 ہے اب کوشش کرو نہیں تو بات میں کہو گے کیا بتایا نہیں تھا برابر 0 دیکھو میں ایک چیز آج آپ کو بتا دوں ایک چیز بہت خوبصورت جنگی میں یاد رکھنا کبھی بھولنا مت کی بیٹا کیا بولا میں نے بیٹا اگر کنی بھی تو positive سنکھیاوں کا sum اگر 0 ہے کنی بھی دو positive سنکھیاوں کا sum 0 ہے تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ particular 0 ہوں نہیں تو کبھی بھی دو positive سنکھیاوں کا sum 0 نہیں ہو سکتا ہم جانتے ہیں کہ root کے بھار ہمیشہ positive value آتی ہے آج تک آپ نے میں دعویٰ کرتا ہوں ایسا سوال نہیں کیا ہوگا کتنا simple ہے آپ نہیں سوچ پائیں کہ root کے بھار ہمیشہ positive value آتی ہے اور sum of two positive value can never be 0 it means particular value of these two term will be 0 کیسے یہ تب ہی 0 ہو سکتا ہے جب یہ 0 ہو یہ تب ہی 0 ہو سکتا ہے جب یہ 0 ہو یہ 0 ہونے کا مطلب x4 ہوگا یہ 0 ہونے کا مطلب y2 ہوگا x4 اگر یہاں رکھ دوں تو یہ cube root of 64 ہے اور یہاں رکھ دوں اگر تو یہ 6 اور 2 8 کا square یہ بھی 64 ہے 64 کا cube root 4 64 کا cube root 4 4 اور 4 8 will be the answer of this question امید کرتا ہوں کہ آپ اس سوال کو سمجھ گئے ہوگے بہت سندھا سوال تھا بہت سندھا دیکھ لیجئے بھئے آگے پھر ہم اور سوالوں کی طرف بھی بڑھیں گے آگے بڑھتے ہیں a plus b plus c ورابر 0 ہے then 2a square upon b square plus c square minus a square 2b square یہ دیا ہو ہے دیکھیں کئی سارے طریقے کئی بچے کہیں گے کئی بچے طریقہ prefer کریں گے دونوں طریقے سے میں بتایتا ہوں یہ بھی وجہ بتا دیتا ہوں value کیوں رکھ آپ سب جانتے بھی ہیں اگر آپ نے pre کی ویڈیو دیکھئے پلیز میری request ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے پری کی ویڈیو جرور دیکھیں ہمارا جو یہ ویڈیو دینے کا compilation دونوں کو ملا کے آپ یہ سمجھے کہ ہم pre کی ویڈیو ایسے ہی آپ کو دے رہے وہ that is the part of our mince program وہ ہمارے mince program کا part ہے کہ pre میں بھی دیکھیں کیونکہ وہ same چیز repeat پڑھانے کا کوئی مطلب نہیں کہ میں آپ کو وہ ہی بتاؤ کہ ہم value zero کر رہے single equation single variable آج अग class میں جب بھی main scheme میں آئے تو pre کی ساری video jljabra ki 10 12 دیکھی ہوئی हونی چاہیے تو آپ side مجھے جانتے نہیں ہوگی mjhe ms master of surgeon میں اگر کہیں بھی طریقے کسی بھی دیکھی ملے b square plus c square minus a square تو سمجھ جائیے کوئی بات نہیں اس کا maan نکال لائے جیسے میں یہ کہہ سکتا ہوں ki b plus c b minus a ہے اور b c b minus a is ka mtlab b square plus c square اور میں ڈائریکٹ ہی کر رہا ہوں a square ڈھر plus یہ کتنا آئے گا 2b square upon تو آپ کا جواب ہوگا یہ آئے گا 2c a یہ بھی minus ka ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 2a square 2c square یہ کتنا آئے گا minus ka 2ab اب اگر یہ cut گیا میں minus common لے لوں تو آپ پائیں گے a square upon b c ہے یہ b square upon c a c square upon a b ہے اب پھر کئی بچے سمجھ جائیں گے بات کو کہ اگر minus common لیا تو اوپر بن رہا a q plus b q q q c q q c q upon abc اب آپ کو یہ بھی پتائے کہ اگر a b c 0 ہو بھی بھی نہیں پتہ اگر a b c 0 کے برابر ہو تو a q b q q q q q q q q q c 3 a b c to minus 3 a b c upon a b c b b b b b b b to 3 is s w q 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 ہم value put کر رہے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں آپ ایک بار copy کر لو میں الگ ہو جاتا ہوں تھوڑھا تھا بہت ہی بڑھی ہے بہت سندھا call کر دیتے ہیں آپ لوگ نا دیکھئے جیسے اگر ایک equation ہے کبھی بھی کسی بھی سوال میں ایک equation ہے a plus b plus c0 تو یہاں سے a b اور c کا مان نہیں نکلے گا یہ تہ ہے جب نہیں نکلے گا تو پھر سوال پوچھا کیوں گیا اس کا مطلب کہ اگر ہم مان اپنی مرجی سے کچھ اور بھی مان لیتے ہیں تو بھی سوال کے اتر پر فرق نہیں پڑے گا دیکھیں یہ بات آپ نوٹ ہی کر لیجے چاہے تو پری میں بھی ہم نے بتائیے کہ جب number of variables number of variables are more than number of variables are more than number of equations number of equations then all extra variables can take any value تو جو extra variables ہیں وہ کوئی بھی value لے سکتے ہیں وہ اپنی مرجی سے کوئی بھی value لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیجے دوستو اگر وہ کوئی بھی value لے سکتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یہاں پہ اب میں نے سمجھ گیا کہ اگر میں c کو 0 کرتا ہوں تو مصیبت یہ ہے کہ اگر میں نے c کو 0 کیا تو b برابر مائنس ہی آئے گا تو نیچے 0 بن جائے گا یعنی میں 0 کسی کو نہیں کر سکتا ہماری priority ہوتی ہے سب سے پہلے ہم 0 ہی کرتے ہیں اب اگر مان لیتے نہیں کر پائے تو میں نے کوئی بات نہیں میں نے c کو 1 لیا میں نے b کو 1 لیا 2 کو ہی لے سکتا تھا 2 extra تھے جب میں نے b اور c کو 1 لیا جب میں نے b اور c کو 1 لیا تو مجھے پٹا چلا کہ a کتنا ہوگا مائنس 2 a کتنا ہوگا مائنس 2 لگ دیتے ہیں بھائی یہاں پہ تو یہ 2 دونی 4 دونی 8 ہوگا یہاں پہ 8 بٹے اب آپ کو پتائے کہ b اور c 1 1 اور مائنس 4 یعنی کہ مائنس کا p 2 b2 کتنا ہوگا تو جب آپ ہوگا 2 اور a اور b آپس میں گھٹائیں گے a2 میں سے c2 a2 اور b2 برابر ہے تو کٹ جائیں گے تو a2 کتنا ہے 4 مجھے لگتا یہاں پہ بھی ہم نے کوئی گڑھ بڑھ کیا کہ b2 1 تھا اور c2 بھی 1 تھا 1 اور 2 میں سے 4 گئے تو ہم مائنس کا 2 بچے پلس 2 بائی 4 کہنے کا مطلب یہ کتنا آگیا مائنس 4 اور یہ دونوں ملا کے کتنے آگئے 1 تو اتر کتنا آگیا مائنس 3 یہ اس سوال کا اترہ تھا تو آپ value بھی پوٹ کر سکتے تھے جو آپ کا دل کرے آپ کر سکتے تھے میں نے دونوں باتیں بتا دی تو جلدی ملیں گے تب تک بیدا لیتا ہوں bye take care دھنے بات thank you very much نمشکار دوستو